السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ دو سو ایک جانب پاکستان میں چار ہزار سے زائد کرونا وارث کی مریض آ چکے ہیں اور شیخ رشید احمد کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ چودہ اپریل کے بعد ملک کو کھول دیا جائے گا اور ایسا ممکن بھی نظر نہیں آرہا کیونکہ وزیراعظم صاحب کا آج کا بیان ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے پاس اس مہینے کی آخر تک ہسپتالوں میں جگہ ہوگی اتنے مریض ہو جائیں گے کیونکہ رفتہ رفتہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کرونا وارث کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اوپر سے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہے اگر وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا فلائٹ آپریشن بحال کرنے کے لیے تیار ہیں تو ایسے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کتنے مریض مزید آئیں گے اور ہمارا ملک کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے دوسری جانب امریکہ میں ایک ہی دن میں اٹھارہ سو سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں لہٰذا دنیا اس کشم کشم ہے کہ لاکڈاؤن کا دورانیاں بڑھا دیں اس وبا کے خلاف کیسے لڑا جائے ایسے میں چین سے ایک بڑی خوشکبری آئی ہے اور ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کرونا وائرس کے بعد جو چین کا مرکزی شہر وہان تھا وہ چھتر روز کے بعد آج کھول دیا گیا ہے اور وہان سے لاکڈاؤن ختم ہو چکا ہے تقریباً گیارہ ہفتوں کے طویل لاکڈاؤن کے بعد اب وہان کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے جس کی آبادی ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ ہے لہٰذا اتنے بڑے شہر کو کھول دیا گیا ہے اندرونی اور بیرونی طور پر مکمل طور پر ہر ایک ادارہ ہر ایک سیرگاہ ہر ایک روڈ اب کھول دیا گیا ہے یعنی چین نے کرونا وائرس پر مکمل قابو پا لیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے چین میں تین ہزار تین سو افراد ہلاک ہوئے اور اس کے بعد اب ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا جس کی پیش نظر اب وہان کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے لہٰذا یہ ایک امید کی کیرین ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں اگر آپ احتیاط کرتے ہیں اگر آپ ایک قوم بن کر لڑتے ہیں اگر آپ ایک قوم کی طرح اس موزی وائرس کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کا ملک اس سے چھٹکارہ پا لیتا ہے جبکہ وہ لوگ جنہوں نے انتظار کیا جیسے ہم نے انتظار کیا اور امریکہ، یورپ، برطانیہ، بھارت کہ یہ آئے گا تو ہم اقتعامات کریں گے ہم آج پیچھے رہ چکے ہیں ہم آج خسارہ برداشت کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم یہ دعا کرتے ہیں ہم بھی قوم بنیں ہم بھی اس کا مقابلہ کریں اور ہمارے ملک سے بھی پابندیاں ہتم ہوں چین کی طرح پاکستان زندہ بات